وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا ترجمہ اور اچھے اچھے نام اندہی کے لیے ہیں تو ان ناموں سے اسی کو پکارو حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ سبحانہ وآلہ کے 99 نیم یعنی ایک کم سو نام یاد کیے وہ جنت کا حق دار ہوا یاد کرنے کا مقصد ہے کہ ان پر عمل کیا جائے اس کو تجوید سے پڑھا جائے اور اس طریقے سے جو اللہ سبحانہ وآلہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اور مجھ کو میرے پیارے پیارے ناموں سے پکارو مطلب یہ کہ جیسے حاجت ہوگی ویسے ہی نام ہوگا تو آئیے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی ریکویسٹ ہے کہ اس سے پہلے تمام جتنی ویڈیوز ہیں ان سب کو ضرور ریوائز کیجئے گا تاکہ آپ کو ان ناموں کو حفظ کرنے میں آسانی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ ہم پرگرام اللہ کے نام حس کیجئے میں اس سیشن کا لیسن نمبر ٹین ہے آج اور مزید پانچ نام کی ترجمہ تفسیر اور اس کی لیہ سیکھیں گے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا آخر میں آپ کو وہ لیہ سکھائی جاتی ہے جس سے آپ کو حس کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اس لسن کا سب سے پہلا نام ہے الحکیم 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 حکمت والا نیکسٹ ہے ہمارے پاس الودود 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 محبت کرنے والا نیکسٹ ہے ال مجید ال مجید ال مجید انتہا درجہ بازمت نیکسٹ ہے ال باعیث ال باعیث ال باعیث ال باعیث اس کو باؤنس بیک مت کیجئے گا ال نہیں پڑنا ال باعیث بھیجنے والا لاسٹ ون ہے الشہید 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 شین کے مخرج کو پھیلا کے پڑنا ہے الشہید شاہد آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے لفظ جلالہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی نام کو کس طرح پرناؤنس کیا جاتا ہے اس میں ایک چھوٹا سا قائدہ اور بہت آسان لام یعنی لام کو کب پر یعنی موٹا اور بارک کر کے ادا کرتے ہیں کیونکہ عموماً کافی لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام کو بولنے اور پڑنے میں غلطی کرتے ہیں تو آج انشاءاللہ ہم اللہ کے نام کو بولنا اور پڑنا سب سیکھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں قادر نمبر ایک اگر لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اللہ کے نام کو موٹا یعنی پور کر کے پڑیں گے جیسے اللہ اللہ ٹھیک ہے قادر نمبر دو اگر اللہ کے نام سے پہلے کسرہ یعنی زیر آ جائے تو اللہ کے نام کو بارک پڑھا جائے گا باقی اگر جتنے بھی لام ہیں اور جو مشدد ہے ان سب کے ساتھ لام کو بارک کر کے پڑھیں گے لام سے پہلے زبر آ رہا ہے تو اس کو پڑھیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کو فلیٹ کر کے نہیں پڑھنا جیسے یا اللہ یا اللہ نہیں یا اللہ یا اللہ ٹھیک ہے لام سے پڑھیں گے یا اللہ یا اللہ الودود یا اللہ المجید یا اللہ الباعث یا اللہ الشہید یا اللہ یا اللہ اللہ لہ